دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیحاب پاکستان کی حدود میں قدم رکھ چکے ہیں آج شیحاب چطور کا لاہور میں تیسرا دن ہے ایک اچھی اور آرامدے رات گزارنے کے بعد شیحاب بھائی اپنے سفر پہ تازہ دم ہو کے روانہ ہوئے شیحاب بھائی نے جس جگہ پر سٹے کیا تھا اس جگہ کے باہر لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم تھا جو ان کی انتظار میں تھا ان سب کو مسکر آکے سلام کرتے چلنے لگے شیحاب بھائی چلتے جا رہے تھے لوگوں نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا جن میں بلوگرز یوٹیوبرز اور انسٹراغرام پلیٹ فارم کے لوگ بھی شامل تھے جو کچھ سفر ان کے ساتھ چلتے تیہ کرتے ویڈیوز اور تصویریں بناتے اور واپس چلے جاتے دس بجے تک تو ان کا سفر نارمل رہا لوگ آتے چلے جاتے لیکن ایک بچی تھی جو انہیں کھٹک رہی تھی وہ نوٹ کر رہے تھے ایک تیرہ سالہ بچی کب سے ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے داون سے بات کر رہی تھی نہ ہی اس کے ہاتھ میں موبائل یا کیمرہ تھا کہ وہ سمجھتے کہ شاید یہ بھی ان کی ویڈیو یا تصاویر بنانا چاہتی ہے وہ رکے نہیں کیونکہ انہوں رکنا نہیں تھا کیونکہ سفر آگے بہت لمبا تھا جو انہوں نے حج سے پہلے پہلے تیہ کرنا تھا کبھی وہ آہستہ ہو جاتے اور کبھی تیز لیکن وہ رک نہیں رہے تھے جب وہ اپنے قدم تیز کرتے تو ساتھ چلنے والی لڑکی بھی تیز ہو جاتی کبھی وہ بچی لوگوں کے حجوم میں گم ہو جاتی اور کبھی واضح چلتے چلتے وہ کافی آگے نکل آئے تھے اور وہ بچی بھی اپنے اصلی مقام سے بہت دور ہو چکی تھی تجسس بڑھتا جا رہا تھا لیکن وہ کچھ پوچھ نہیں رہے تھے شاید اسے کہیں جا کے رک جانا ہو لیکن کہا کیا اس نے رکنا بھی تھا یا نہیں وہ بچی تھک بھی نہیں رہی تھی انہوں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی اسے پوچھ لوں لیکن جو ہی وہ پوچھنے کے لیے مڑے ایک یوٹیوبر نے انہیں سلام کیا اور ویڈیو بنانے لگا شہاب بھائی اس کی طرف متوجہ ہو گئے لیکن ان کا سارا دیان اس بچی کی طرف تھا آخر وہ بچی تھی کون جو ان کے پیچھے ایسے چل رہی تھی وہ حیرانگی سے کبھی یوٹیوبر کے کیمرے کو دیکھتی اور کبھی واپس مڑ کے بچی کو شہاب بھائی کو پاکستانی پولیس نے بھی گیر رکھا تھا اور شہاب بھائی کے ساتھ اس وقت پاکستانی دوست جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے شہاب بھائی کے یہ ساتھی جب سے انہوں نے لاہور میں قدم رکھا تھا ان کے شانہ بشانہ چل رہے تھے جب اس بچی نے شہاب بھائی کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اب پکڑ کا وقت آگیا ہے شہاب بھائی کو بس موقع کی تلاش ہے لیکن وہ بینہ گبرائے ان کے ساتھ قدم بڑھاتی رہی شام کا وقت ہوا بلوگرز اور ویڈیو بنانے والے تو کم ہی نہیں ہو رہے تھے آگے چلتے جاتے تو پہلے ہی وہاں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہر کسی سے ان سے ملنے کا اشتیاغ تھا سب ان کو دیکھنا اور ملنا چاہتے تھے کہ آخر یہ شخص کیسے اتنا سفر تیہ کر پائے گا کیا اس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے کچھی پکی ٹوٹی پھوٹی سرکوں کو بور کرتے وہ چلتے جا رہے تھے اور بچی بینا رکے ان کے ساتھ قدم بڑھا رہی تھی اس کے اندر ایک جذبہ نظر آتا تھا کیا وہ بھی ان کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہ رہی تھی اگر ہاں تو پھر کیا تھا ایسا جس ارادے سے وہ چل رہی تھی اپنے ہلیے سے وہ امیر تو کیا میڈل کلاس بھی نہیں لگ رہی تھی پجامہ کسی اور رنگ کا اور کمیز کسی اور رنگ کی مٹی ہوتے ہاتھ پاؤں گلے میں جولتا پھٹا ہوا براؤن رنگ کا ڈوبٹا شہاب بائی اسے دیکھ رہے تھے ان کے دیکھنے پہ وہ آگے پیچھے دیکھتی پھر واپس انہیں دیکھنے لگتی انہیں کچھ مشکوک لگنے لگا لوگوں کا رش کچھ کم ہوتا تو وہ پوچھتے دل میں انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ کچھ دیر رک جاتے ہیں وہ بچی بھی سانس لے لے گی لیکن جو ہی وہ رکے بہت سارے لوگوں نے ان کے گھرہ ڈال لیا اور وہ بچی ان لوگوں کی وجہ سے چھپ گئے تین چار منٹ گزرے جب ان کی نظر آگے کی طرح پڑی انہیں جھٹکا لگا کیونکہ وہ بچی رکی نہیں تھی وہ آگے چلتی جا رہی تھی اس کا مطلب وہ ان کے ساتھ نہیں چل رہی تھی وہ اپنی کسی کام سے جا رہی تھی کیا وہ الجے اپنا رکنا طرح کرتے وہ پھر سے چلنے لگے لوگ انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کی نظر صرف اس بچی پر تھی جو بہت ہی پوری سرار ہو رہی تھی اور بینہ پیچھے دیکھے چلتی جا رہی تھی ایک لمحے کے لیے انہیں گمان ہوا شاید وہ انسان نہیں ہے ایسے ہی انہوں نے پاس کھڑے آدمی سے پوچھا کیا تم اسے جانتے ہو تو اس آدمی نے نفی نے سری لاتے کہا کہ نہیں مطلب وہ اسے بھی نظر آ رہی تھی وہ انسان ہی تھی ان کے قدم تیز ہونے لگے وہ اس بچی سے کچھ ہی فاصلے میں تھے ساتھ چلنے والے اب قدر کم ہو چکے تھے اس بچی کے پاس آتے انہوں نے اس کو اپنی طرح متوجہ کیا اس بچی نے ایک بار انہیں دیکھا اور کہا کہ میرا نام محنور ہے پھر شہاب بھائی نے ان سے پوچھا کہ وہ کب سے ایسے کیوں چل رہی ہے اسے اپنے گھر واپس جانا چاہیے وہ بچی مسکرائی اور کوئی بھی جواب دیے بھی نہ تیز تیز چلنے لگی پہلے شہاب بھائی آگے تھے اور وہ بچی پیچھے اب وہ بچی آگے اور شہاب بھائی پیچھے آس پاس چلنے والا کوئی بھی نوٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ کچھ دیری ساتھ چلتے تھے اور پھر واپس ہو لیتے آپ نے کہاں جانا ہے انہوں نے آخر اس بچی سے پوچھ ہی لیا لیکن وہ بچی جواب دینے کے موڑ میں نہیں تھی ہاتھوں میں چوریاں جن کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اب وہ لوگ ایک سنسان جگہ سے گزر رہے تھے آس پاس درخت اور فصلے تھی یہ لاہور کا ایک سنسان سا علاقہ تھا جس وجہ سے لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور آگے سے بھی کوئی شامل نہیں ہو رہا تھا شہاب بھائی نے اپنے بیک میں سے پانی کی بوٹل نکالی اور اسے دی پانی کی بوٹل پکڑتے اب وہ شاید تھکنے لگی تھی بوٹل کھولتے وہ زمین پر بیٹھ گئی پانی پینے لگی شہاب بھائی بھی رک گئے یہ فصلہ والا علاقہ بس تھوڑا سا تھا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے وہ بچی جان گئی تھی کہ شہاب بھائی ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں شہاب بھائی نے احرانگی سے اسے دیکھا کیا سچ میں تو اس بچی نے اس بات میں سر ہی لاتے ہاں کہا شہاب بھائی بھی اس کے ساتھ ہی سرک پر بیٹھ گئے لیکن کیوں جانا چاہتی ہو پھر اس سے وجہ پوچھی اس نے وجہ نہیں بتائی پس انہیں دیکھتی رہی پھر شہاب بھائی نے اسے بتایا کہ سفر بہت لمبا ہے تم نہیں چل سکو گی اس بچی نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا اور انہیں دیکھتی رہی شہاب بھائی کو شدید الجن ہو رہی تھی جانا بھی اس نے ساتھ تھا جس طرح اس کا چہرہ تم تمہار رہا تھا لگتا نہیں تھا کہ وہ رکے گی بھی شہاب بھائی کو غصہ آنے لگا ایسے پیدل چل کے انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ بتا دو لیکن وہ بتانے کی بجائے ساتھ ہی چلتی رہی شہاب بھائی پھر خاموش ہو گئے کہ اگر بتانا ہوا تو خود ہی بتائے گی کیونکہ پہلے بھی نام اور مقصد اس نے خود بتایا تھا لیکن انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ننی سے جان کیسے مشکل سے چل رہی ہے ایسا کیا تھا اس کی زندگی میں جو اسے اتنا جذباتی اور پوری جوش بنا رہا تھا میں مانگنے والی ہوں اچانک سے اس نے بتایا کیا شہاب بھائی کی مو سے اچانک سے انچی آواز میں نکلا پھر اس لڑکی نے اپنی پوری کہانی انہیں بتائی کہ وہ کہاں رہتی ہے شہاب بھائی اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کیا اتنا احساس ہوتا ہے ایسے بچوں میں جو اپنے کھلونے چھوڑ کے اپنا پیٹ پالتے ہیں جو اپنی پڑھائی چھوڑ کے گلیوں اور چراہوں پر بیٹھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو زندگی دے سکیں وہ بچی اپنی ماں کے لیے وہ سفر کر رہی تھی اس کی ماں بھی ایسے ہی مانگنے والیوں میں شامل ہوتی تھی جو ایک وقت کی بھوک مٹانے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی جولی پھلاتے تھے اور لوگ انہیں حکارت سے دینے کی بجائے باتیں سناتے اور گانیاں نکالتے تھے اس مہنگائی کے دور میں ایسے مانگنے والوں کو کون دیتا ہے سب ہی کو صرف اپنا پیٹھ نظر آتا ہے لوگوں کا حجوم میں ایک بار پھر اکٹھا ہو رہا تھا شیہ بھائی چاہتے تھے کہ اس بچی کو وہ واپس بھیج دیں لیکن کیسے ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا وہ ڈاکٹر تھے وہ چاہتے تو خود اس کی ماں کا علاج کرتے جو بیماری اس کی ماں کو تھی وہ شاید علاج سے ٹھیک بھی ہو سکتی تھی لیکن وہ بچی اپنی ماں کے لیے دعا کرنا چاہتی تھی اس جگہ جا کر جہاں کسی کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا وہاں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا وہاں جہاں علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی جہاں سے انہیں حکارت اور نفرت سے نہ دیکھ جاتا جہاں ان کا مزاق نہ ہو رہا جاتا بلکہ خالی جولی کو بھر دیا جاتا محبت سے وہ یہ نہیں جانتی تھی اسے دوسرے ممالک میں داخل ہونے کے لیے ویزے کی ضرورت بھی ہوگی وہ تو بس چلتی جا رہی تھی شہا بھائی نے کہا کہ میں تمہاری ماں کے لیے دعا کروں گا لیکن اس بچی نے آگے سے جو جواب دیا شہا بھائی بھی اسے انکاری نہیں تھی اس نے کہا کہ جو دعا میں اپنی امی کے لیے کروں گی آپ وہ نہیں کریں گے اس نے بتایا کہ جب میرے ابو فوت ہو گئے تھے تو چاچو نے میری امی کو مارا تو ہم لوگ الگ جگہ رہنے لگے ہمارے خاندان کے سب لوگ ایسے ہی ہیں ہم لوگ جب مانگنے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں نفرت سے بڑی نظروں سے دیکھتے ہیں لیکن کھانا کھانے کے لیے ہم سب برداشت کرتے ہیں امی کہتی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہم جیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی مانگتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بھی لوگ بڑا سمجھتے ہیں وہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے شہا بھائی نے اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو منع کر دیا زہر کا وقت ہونے والا تھا انہیں کسی مسجد میں نماز دا کرنی تھی اس کے بعد اپنے ہوتل تک پہنچنا تھا اپنے سفر کے لحاظ سے انہوں نے ایسی جگہ رکنا تھا جہاں سے وہ آسانی سے اور کم وقت میں دوبارہ سفر شروع کر سکے انہوں نے بچی کو پیار سے سمجھایا کہ اسے واپس جانا چاہیے لیکن وہ بچی سننے کے لیے تیار نہیں تھی اسے اپنی امی کے لیے دعا کرنی تھی تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے اس کی امی کو بلڈ کینسر تھا اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے وہاپس آکے اس کی ماں کا علاج کروائیں گے بہت مشکل سے اس بچی کو واپسی کے لیے منایا انہیں یاد تھا وہ کس جگہ سے چلی تھی پھر شہاب بھائی نے ایک آدمی کو اس کی ذمہ داری سمپی جاتے ہوئے بچی ان کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی لیکن شہاب بھائی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ضرور پورا کرتے انہوں نے اس بچی کو اسی جگہ رہنے کے لیے تلقین کی تھی وہ جانتے تھے کہ آج کے بعد اس بچی کو ان کا انتظار رہے گا اور وہ اس بچی کے انتظار کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیں گے شہاب بھائی نے پہلی رات لاہور ہوتل میں ہی سٹے کیا تھا جن کے لیے ان کے چاہنے والوں نے بک کیا تھا اور اب اگلی رات کے لیے بھی ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور بہترین ہوتل بک کروا دیا گیا تھا دوستو شہاب بھائی کے سفر کی مزید اپ ڈیرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تو اب تک کے لیے اللہ نکے پان